بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جمعہ کے دن قبرستان میں جایا کرو جو شخص جمعہ کے دن قبرستان میں جا کر تیس مرتبہ یہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر و سواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کا سواب مردے چنچن کر تھک جائیں گے مگر عجر اس کا ختم نہیں ہوگا جیہاں دوستو جمعہ کے دن جو شخص بھی قبرستان میں جا کر تیس بار یہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت ہی عجر و سواب ان مردوں کو ان فوت شدہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے خاص طور پر اپنے فوت شدہ والدین کے لیے جمعہ کے دن جا کر قبرستان میں یہ تیس مرتبہ ضرور پڑھا کریں پیارے دوستو بہت ہی پیارے سے صورت ہے جو شخص بھی اس صورت کو قبرستان میں جا کر تیس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان قبرستان والوں کو اتنا سواب عطا فرمائے گا کہ وہ فوت شدہ سواب چنچن کر تھک جائیں گے مگر سواب ختم نہیں ہوگا تو کون سے کلمات ہیں کون سے صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد پیارے دوستو یہ صورت الاخلاص جو شخص بھی جمعے کے دن قبرستان میں جا کر تیس مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتی عجر و سواب عطا فرماتا ہے پیارے دوستو اس کے بارے میں یہ کیارا سا آپ واقعہ بھی سمات فرمائیں ایک شخص قبرستان کی زیارت کیا کرتا تھا ایک دن زیارت کرنے قبرستان کے اندر ہونا گیا جب وہ سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ سارے مردے قبرستان سے باہر نکل آئے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا قیامت قیم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں قیامت تو قیم نہیں ہوئی لیکن تیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ثابت بنائی رحمت اللہ تعالیٰ تیس بار صورت الاخلاص پڑھ کر اس کا سواب بخش گئے تھے اس دن سے آج تک ہم اس کا سواب آپس میں بانٹ رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کا سواب ختم نہیں ہوا پیارے دوستو جو شخص بھی جمعہ کے دن تیس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی عجر و سواب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قصرت کے ساتھ یہ صورت الاخلاص قبرستان میں پڑھنے کی توفیق تا فرمائے پیارے دوستو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ